بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے کل ٹیکسلا کے جلسے کے اندر اپنے احتجاج کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتائی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کب کال دیں گے کس طرح کال دیں گے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں اس حکومت کے حوالے سے بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آج کی ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا امریکی خط یا سائفر کے حوالے سے چند دن پہلے تک اس حکومت کا کیا موقف تھا اور اب ان کا کیا موقف ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین اکرام خان صاحب پر ٹیکسلا کے جلسے کے اوپر احتجاج کے اوپر جو باتیں کل انہوں نے کی ہیں وہ تفصیلات آپ کو بتاؤں گا لیکن اس پر آنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں امریکی سائفر کے حوالے سے اور اس سائفر پر حکومت کا جو موقف ہے کچھ عرصہ قبل ناظرین اکرام جب تک جب بھی امران خان یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جناب اس خط کی تحقیقات کروائی جائیں یہ جو موبینہ امریکی خط ہے اس میں دھمکی دی گئی ہے تو یہ کہتے تھے کہ جناب اس پر دو دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو چکا ہے اور وہاں پہ حساس اداروں کے سربراہان نے بریفنگ بھی دی ہے ایک دفعہ جب شہباز شریف نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کی سربراہی کی وہاں پر ایمبیسیڈر اصد مجید بھی موجود تھے تو یہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں تحقیقات کی ضرورت نہیں تحقیقات تو ہو چکی ہیں اب یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ خود ہم اس پر تحقیقات کروائیں گے یہ سائفر غائب ہو گیا ہے یہ جو پہلے کہتے تھے کہ جناب تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے اب یہ کہہ رہی ہیں کہ اس پر ہم تحقیقات کروائیں گے اور چھے مہینے کے بعد تقریبا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ امریکی حکومت امریکی سائفر پرائم منسٹر ہاؤس سے غائب ہو گیا ہے اگرچہ یہ اس سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ بھی کر چکے ہیں کسی خط پر کسی خط پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس پر انہوں نے اعلامیاں بھی جاری کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بتایا کہ سنگین مداخلت ہوئی ہے یہ سب کچھ کر چکے ہیں لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ خط ہی غائب ہو گیا اور غائب ہونے کے بعد وہ الزام لگا رہے ہیں عمران خان پر لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی کچھ دن قبل تک ان کا موقف کیا تھا اس بات کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ ایسا تو کوئی خط ہے ہی نہیں مریم بی بی نے آن دی ریکارڈ کہا اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہ یہ تو بالکل ایک جھوٹا بیانیاں ہیں نہ تو کوئی خط ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے اور یہ روز بروز جھوٹ خان کا کھلتا جا رہا ہے سامنے آتا جا رہا ہے یہ مریم بی بی نے چند دن پہلے کہا اور اس کو بالکل جھوٹ قرار دے دیا اب آج مریم بی بی نے کیا ٹویٹ کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کرنے والوں کو نشانے عبرت بنانا چاہیے تاکہ پھر کسی فارن ایجنٹ کو ڈالروں کے عوض سیاسی بھیس بدل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو مجھ سے سائفر گم ہو گیا ہیشٹیک اب یہ انہوں نے آج بات کیا آج ٹویٹ کیا اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ بھی انہوں نے کیا ہے کہ ایک تو جال سازی کی پھر اس خوف سے کہ پکڑا نہ جاؤں سائفر ہی غائب کر دیا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کیا کہوں گا یعنی بکول مریم بی بی خان نے سائفر اس لیے غائب کر دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ سائفر میں وہ چیزیں نہیں ہیں لہٰذا انہوں نے سائفر ہی غائب کر دیا اب مریم بی بی کو کوئی بتائے کہ جس طرح حکومت کو چھے مہینے بعد پتا چلا کہ پرائم منسٹر کے اندر سائفر نہیں ہے بھائی سائفر کی ماسٹر کاپی اوریجنل کاپی ابھی بھی فاران آفس میں موجود ہے اور وہ سائفر چیف جسس آف پاکستان اور فوجی قیادت کو بھی گیا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سائفر اپنے ساتھ لے گیا تھا تو بائیس اپریل کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس کی صدارت آپ کے چچا نے کی تھی جہاں پر فوج کی قیادت بھی بیٹھی تھی تو اس میں وہ کیا کوئی عمران سیریز کا نوول پڑھ رہے تھے وہ یہی سائفر پڑھ کے تمام موزش شخصیات نے علامیاں جاری کیا تھا سائفر تو ابھی بھی حکومت کے پاس ہے تو ایک تو یہ ان کا مکروح چیرہ اور جھوٹ بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے بے نکاب ہوا ہے ناظرین اکرام پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے عمران خان جھوٹ بول رہا ہے اداروں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے تو آپ اس سائفر کو پبلک کر کے بتا دیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیا ڈانلڈ لوو نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان سے مسئلہ ہے ڈانلڈ لوو نے تحکیر امیز لینگویج ریاست پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے یوز نہیں کی اچھا ستر سالوں سے ہی ہمیں پڑھاتے رہے ہیں بچپن میں ہمیں بھی سکولوں میں پڑھاتے تھے کہ ہم بڑی غیرت مند قوم ہیں بڑی عزت دار قوم ہیں دس گناہ بڑے دشمن کے ساتھ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں اور اب جب یہ سائفر کا معاملہ آیا ہے جس میں امریکہ نے پاکستانی قوم کے منتخب وزیراعظم کو اتارنے کی بات کی دھمکی دی بدتمیز لینگویج استعمال کی جس پر ہمارے ایمبیسیڈر نے لکھ کر کہا کہ ان کے سفارتکار کو بلا کر اس کو جھاڑ پلائی جائے ان کا ڈیمارش کیا جائے اور ہماری سیکیورٹی کمیٹی کا علامیہ بھی یہ کہتا ہے کہ سنگین مداخلت ہوئی ہے اور پھر دنیا کی واحد سپر پاور کے سفارتکار کو بلا کر اسے جھاڑ پلائی گئی اس کا ڈیمارش کیا گیا لیکن اب ہمارے دانشوار کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی سائفر تو ہمیں روز آتے رہتے ہیں تو ستر سال سے جو ہمیں عزت اور غیرت کی باتیں آپ بتاتے رہے یہ بیزتی روٹین کی بات ہے تو کتنی دفعہ کسی بھی سائفر میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے وزیراعظم کو تبدیل کریں یا آپ کے وزیراعظم سے ہمیں یہ مسئلہ ہے یا کتنی دفعہ ہم نے امریکہ کو اس طرح بلا کر اس کے سفیر کو ڈیمارش کیا تو یہ سوچنے کی بات ہے دوسری خبر پر آتے ہیں خان صاحب نے کل ٹیکسلا کے اندر جلسے سے خطاب کیا آنے والے دنوں میں احتجاج کی کال کس طرح دیں گے اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں عساق ڈار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ڈرپوک شخص ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر ڈیل کے آیا ہے یہ طاقتور لوگوں سے ڈیل کر کے گارنٹی لے کر واپس آئے ہیں ڈار صاحب اسی وجہ سے خصوصی تیارے کے اندر واپس آئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت سے تعلقات ختم کیے تھے اس لیے تجارت ختم کی تھی جب انہوں نے کشمیر سے متعلق یک طرفہ اقدام کر کے کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس ہے اس کو ختم کیا ہم نے تجارت ختم کر دی مگر انہوں نے آتے ساتھ اپنے داماد کے لیے وہاں سے چیزیں منگوانا شروع کر دیں تو کیا یہ کشمیریوں کے ساتھ دغا نہیں ہے تو خان صاحب نے کہا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طرف کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے دوسری طرف حکمران خاندان جو ہے وہ بھارت سے اپنے لیے چیزیں منگوانا چاہتا ہے تجارت کرنا چاہتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں یہ گرتی نہیں ہیں یہ توڑنی پڑتی ہیں ازادی آپ کو کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑا سخت موقع اختیار کیا انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب حکومت چینج ہو رہی ہو ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہو اور چوکی دار کہے کہ میں نیوٹرل ہو گیا ہوں اب یہ اشارہ دیفینیٹلی ان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نیوٹرل کو معاف کر دیں گے یہاں پر انہوں نے سوال کیا لوگوں سے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نیوٹرل یہ سمجھ رہے ہیں کہ قوم ان کو معاف کر دے گی قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں ڈاکہ پڑا ہو اور چوکی دار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں اس پر اختلاف ہو سکتا ہے خان صاحب کی اپنی رائے ہے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی سیاست کریں آپ سب کچھ اپنی مرضی سے کریں ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے جبکہ دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے ہم سب لوگ اپنی میند سے اپنی لگن سے دن رات میند کر کے اتحاد بنا کے حکومت میں آئے ہیں لیکن خان صاحب ڈیریکٹ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بتاتے ہیں اور کل تو انہوں نے کھل کے عوام سے یہ بھی کہہ دیا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قوم کبھی ان کو معاف نہیں کرے پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت بھی سن لے ان کے ہینڈلرز بھی سن لیں کہ ہم کبھی بھی اس حکومت کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ فائنل کال ہوگی انہوں نے کہا کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے آپ سب لوگ تیاری کریں ناظرین اکرام اب خان صاحب کو یہ کال دینی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا جو اپنا ووٹر ہے اس کے اندر بھی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اور ان کا جو حالیہ اجلاس ہوا بنیگالہ کے اندر اس کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ہوئی کہ بار بار یہ کہنا کہ ہم کال دیں گے ہم کال دیں گے پھر کال نہیں دی جاتی تو اس سے مایوسی پھیل رہی ہے اور یہ نہ ہو کہ ہمارا ووٹر ہم سے بدزن ہو جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب واقعی کیا آئندہ چاندہ آنے والے دنوں میں کال دیتے ہیں یا نہیں اس کا مجھے بھی اور یقیناً آپ کو بھی اس کا انتظار رہے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا